اعوذ بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک نمبر 134 فیوچر یعنی تیسرے سیگمنٹ کا چوتھا اور آخری مرحلہ اور تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے فیوچر یعنی مستقبل یا آنے والا اور اس کے چوتھے مرحلے کا نام ہے فیوچر پرپیکٹ کانٹی نیورس ٹینس اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے فیل مستقبل مکمل جاری اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہی اس کے بھی پانچ سٹیپس ہیں یعنی تعریف اس کی تعریف کیا ہے ایسا فیل دیس میں کسی کام کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں جاری حالت میں پایا جائے لیکن مکررہ وقت یا مکررہ مدت کا تعریف ہو یعنی پوئنٹ اپ ٹائم اور پیریڈ اپ ٹائم کا تذکرہ ضرور ہو یہ ہو گیا پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کی نشانی وہی کانٹی نیورس والی ہے یعنی فیوچر کانٹی نیورس والی اردو میں نشانی وہ کون سی ہے کہ اس ٹینس کے فکروں کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی وغیرہ آئیں گے اور انلیج میں فکر بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا جاتا ہے سبجیکٹ آئی اور وی کے ساتھ شیل لگائیں پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورپ شیل کے بعد ہیو بین بھی لگائیں اور برپ کی پہلی فم کے ساتھ آئیں گی کا اضافہ پھر ابجیکٹ اور مقررہ وقت کے لیے سینس یعنی پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سینس اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے پار لگایا جاتا ہے اور اگر سبجیکٹ ہوں آئی اور وی کے علاوہ تو ان میں سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ویل ہیو بین اور برپ کی پہلی فم کے ساتھ آئیں گی کا اضافہ پھر ابجیکٹ اور پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سینس اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے پار لگایا جاتا ہے اور نفی فکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے شیل یا ویل کے بعد اور ہیو بین سے پہلے ناٹ لگا جائے جیسے فکرہ نفی بن جاتا ہے سوال یہ فکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہیلپنگ ور ویل یا شل کو سبجیکٹ پہلے لگائیں باقی تطریب ویسی کے ویسی اور فکرے کے اختتام پر سوال یا نشان لگانا میں نہیں بھولنا اور یہ نمونے کے فکرہ جو ہے ایک دیا گیا ہے تو کیا ہے کہ میں صبح سے سکول جا رہا ہوں گا آئی شیل ہیب ان گوئنٹو سکول سنس مارنگ آئی شیل نہ ہیب ان گوئنٹو سکول اور اگر نفی سوالیاں بنانا پڑ جائے تو وہ کیا ہوگا شیل آئی نہ ہیب ان گوئنٹو سکول سنس مارنگ تھانکیو بیری مچ